خان صاحب یقیناً اگر آزاد ہو جاتے ہیں تو سسٹم کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے کہ نومبر میں خان صاحب آزاد ہو جائیں گے اور تھوڑی بہت لنکنگ جو ہو رہی ہے وہ امریکن الیکشن کے ساتھ بھی ہو رہی ہے کہ بھئی ٹرمپ آئیں گے تو خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے آپ کب تک خان صاحب کو جیل سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اچھا میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کامیابی سے ان چیزوں کو جوٹنا کوئی ایک ناقابل فہم بات ہے مجھے سمجھ نہیں آتی امریکہ یقینی طور پر ایک بہت طاقت اور بلک ہے دنیا کے کئی ممالک میں اس اپنے اثر دکھاتا ہے وہ اس کی انٹرلز ہے اور پاکستان میں تاریخ بھری پڑی ہے ماضی میں کہ کس طرح اپنے پالیسیوں کو بدلا اور ہم امریکی اتحادی بنے اور ان کے کئی بہت سر ناجائز مطالبات بھی ہم نے تصریم کیا لیکن میرا خیال میں پاکستان جیسے ملک میں سیاستدان اپنے جگہ پہ اہم ضرور ہوں گے لیکن اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ رہی ہے ہر دور میں تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ صاحب اگر اقتدار میں آ بھی گئے تو اس ملک کی فوج کو ناراض کر کے وہ امیان خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گی کیونکہ آلٹیمیٹلی اس ریجن کے اندر ان کے لیے جو کردار ادا کرنے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے کرنے اس سیاستدان نے نہیں کرنا کیونکہ امریکہ کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں وزیراعظم کتنا باختیار ہوتا ہے بالخصوص وہ خارج امور ہوں یا دفاع کے معاملات ہوتے ہیں یہ وہ دو ایریاز ہیں کہ جہاں پہ ملک کے فریمسٹر کو کو زیادہ سپیس حاصل نہیں ہوتی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب اگر جیت بھی جاتے تو بڑا آوٹ آف تو یہ جا کے وہ اس ملک اسٹیبلشمنٹ کو کہیں گے کہ یہ ہر صورت میں آپ اندران خان کو رہا کریں اور دوسرا اب یہ ہے کہ وہ کیا باہر آتے ہیں اور باہر آنے کے بعد وہ کیا خطرہ بنیں گے تو میرا خیال میں اگر وہ میرٹ کے اوپر اور جو لگ رہا ہے اس وقت کہ ان کے خلاف مقدمات ہیں وہ کوئی سنگین نویت کے نہیں ہیں جتنے مقدمات تھے کہی میں تو ان کی پریاد ہو چکی ہے عیدت میں نکاح ہو یا سائفر ہو یا توشا خانہ کے اندر جو ان کو پنشمنٹ ہوئی تھی وہ بھی سسپینڈ ہو چکی ہے اب ان کی زمانہ کی کیسے بھی سنے جا رہے ہیں اور باہر براہ ایک سن نوی ملین پرانٹ کے اس تو وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس میں بھی کیا ہے تو پرسنل گینز تو ہے نہیں ایک شخص نے اگر کسی پیسے کو واپس لائے اس وقت کے اندر تو جو بینکوں میں پڑھا اس کے اوپر حکومت ہے پاکستان اب تک کوئی دو بلین کا پرافٹ بھی حاصل کر چکی ہے اور انہیں اپنی جیب میں نہیں ڈالا کوئی بنی بھی ہے تو یونیورسٹی بنی ہے کچھ اور نہیں ہوا تو میرا خیال میں اگر وہ باہر آئیں گے بھی صحیح تو میرٹ پہ آئیں گے لیکن میں بطور ایک تحافت اور سیاست کے کال گلن کے اب میں سمجھتا ہوں کہ اسے اپنی وہ نہ تو کسی دارے کی شکست تابیر کریں تو اور نہ یہ impression دیں کہ جی باہر آگے وہ مولا جڑ بن جائیں گے وہ گناسہ اٹھا لیں اور سب کے پیچھے پڑ جائیں کیونکہ اپنے ساڑھے تین سال حکومت میں تمام تر اختیارات ہوتے ہیں ان کے باوجود بھی وہ اپوزیشن کے لوگوں کو جس طرح وہ کہا جاتے تھے کہ اگر وہ ان کا دل کرے یا ان کی ہاتھ میں ہو تو ان سب لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرز عمل کو ان کو بھی ترک کرنا چاہیے اس ملک کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں تاکہ اس ملک کی نیپ کا ادارہ ہو ایف آئی اے ہو اس ملک کی جڑیشری ہو اس ملک کی خفیہ ایجنسیاں ہوں وہ ہر چیز میریٹ پر کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو جو رول بنت ہے اسے کریں تاکہ مستقبل میں یہ ادارے کسی بھی سیاسی جماعت اخلاف پولٹیکل وکٹمیزیشن کے لیے استعمال نہ ہو اس وقت ہمارا تو سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ ہمارے تمام ادارے جو پلٹسائز ہو چکے ہیں ان کا سیاسی استعمال تو ہے لیکن جو اتنا حقیقی کام میں وہ نہیں کر رہے تو اگر عمران خان صاحب زمانت پہ بنی گالا آ جاتے ہیں زمان پا چلے جاتے ہیں تو بڑی تحمل اور بردواری کے ساتھ اور جس طرح علی مہد خان صاحب نے گزشتہ جنہوں فالمان تقریر کرتے ہوئے بھی کہا ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جائلاب شروع کیے جائے تو ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا اس ملک کی حکومت اور دیگر جماعتیں ہو ان کو چاہیے کہ عمران خان کو انگیج کریں تاکہ ایک تو پلٹیکل ٹپریچر نیٹی آئے اور چیزوں کو اڈریس کرنے میں ایک مدد نہیں دے پلٹیکل کرائسس تو ہے یہ ہے مسلسل پاکستان میں اکانومیکل یہ اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا بہت ٹھہراو آیا تھا ٹھہراو اس سنس میں کہ زیادہ حالت خراب تھی لیکن اب بدتریچ ہوتی جا رہی تھی صورتحال لیکن پھر تھوڑی دیر کے لیے رک گئی اپنی خراب پوزیشن پہ ہی اب جو ہے آئی ایم ایف سے ہمیں جب پیسے ملے ہیں اور مالی سال کے پہلے چار مہینوں میں جو ہمیں ہمارا روینیو شارٹ فال ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بھئی کچھ زیادہ اقتماد آپ کو لینے ہوں گے اور منی بجٹ آپ لے کر آ جائیں بصورت دیگر جو نیکسٹ وہ کس تو ہوگی پیسوں کی اس میں آپ کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے تو اب یہ اکانومیکلی جو سیچوئشن ہے پاکستان کی وہ کس طرف جا رہی ہے کیا جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ایک کھٹا پڑھنے جا رہا ہے اس میں کھٹا ہی پڑھنے جا رہی ہے دیکھیں آئی ایم ایف کی کنڈیشنز تو پہلے بڑی ہی ایک طرح سے مشکل تھی اور یہی وجہ ہے کہ یہ حکومت جس کو ایک بیل آڈ پیکج چاہیے تھا جس نے ٹی فارڈ سے بچنا تھا یہ بھی کتراری تھی شروع میں آپ کو یاد ہوگا اور سولہ ماہ کی پی ٹی ہم کی سرکار میں بھی جنہوں نے ایک ریلیف لیا تھا اس کے اگینس بھی بہت سارے انفاپرل فیصلے کرنے پڑے اور ان کا نقصان ان کو سیاسی طور پر الیکشن میں ہوا یہ اور بات ہے کہ بعد میں الیکشن کو منیج کیا گیا اور دوبارہ میں جو اتدار میں لیا گیا لیکن اب حکومت سمجھتی ہے کہ جتنے بھی کنڈیشنز آئی ایم ایف کی ہیں اگرچہ وہ ہے پڑی ٹھیک آپ نے اگر اپنی معیشت کو درست عبت میں چلانا ہے تو اپنی اخراجات کو کم کرنا پڑے گا اپنی آمدن کو بڑھانا پڑے گا پوری دنیا میں یہی اسکول رائج ہے کہ آپ اپنی سپینڈنگ کو کم کرتے ہیں اخراجات کو کم کرتے ہیں اور اپنی آمدن کو بڑھاتے دا کے آپ پاس ایک پسکل فسکل سپیس دیولپ ہو جی دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں پہ اخراجات زیادہ ہیں آمدن کم ہے تو میرے بہائی اب آپ کو جو گیپ سے ان کو فیل تو کرنا پڑے گا اب وہ دور تو گزر گیا ہے کہ آپ ادھار لیں گے دوست ممالک سے کتنی دیر تک لیں گے ادھار سے چھپیس کروڑ جیسے ملک کی معیشت تو نہیں چلا کرتی انویسمنٹ آنی رہی کیونکہ اس ملک کے اندر لان آرڈر کی صورتحال کو درست نہیں ہے آپ نے دیکھے کہ چین جیسا دوست ملک بھی ہم سے ناراض ہے پیسی جو جو کانٹروورسی چال لی تھی کہ ان کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے ان کے سیکیورٹی کے لیے دن دزمات ہیں ان سے وہ مطمئن نہیں ہے تو میرا خیال میں تو آپ کا ٹیکسٹ کا بیس ہے اس کو بڑھانے کے ضرورت ہے آپ جب انتخاب میں جاتے ہیں تو انتخابی ناروں میں تو آپ کہتے ہیں کہ جی ریٹیلرز کو بھی لائیں گے ایگری کلچر کو بھی لائیں گے پروفیشنلز کو بھی لائیں گے لیکن جب اقتدار میں آپ آ جاتے ہیں تو آپ ایک کمپرومائز میں چلے جاتے ہیں وہ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی جو غیر ضروری طور پر وزارتیں چالنی ہے ٹھانی ترمیم کے بعد مرکز میں ان کو ختم کر دیں گے کیونکہ خصوبوں کے اندر بھی موجود ہیں لیکن آپ ایسا کرتے نہیں ہیں تو بھائی میرے ان اقدامات کو ایک تو لینا پڑے گا اور خدارہ کہ جو پہلے سے ٹیکس نیٹ میں موجود لوگیں ان پہ اگر آ اور آپ بوچ ڈالیں گے تو اس ملک کی میڈل کلاس تو پہلے پی سرکی ہے تو نئے آپ کو ویلیوز تلاش کرنے پڑیں گے اور اس کے لیے آپ کو بڑی تیزی سے کام کرنا پڑے گا صرف پولٹیکا سٹیٹمنٹ کافی نہیں ہے اس کے لیے تعمیری دمات ہونے چاہے لیکن حالت آپ نے دیکھ لی ہے اس حکومت کی نالیکی گی کہ سولہ ماہ کی پی ڈی ایم کی سرکار میں بے فوازم فواز صاحب نشکاری کے منسٹر بن کے بیٹھے ہیں وہ چیپ پرنسپل سیکریوہ کرتے تھے بڑا حالت دماغ آدمی انہوں نے پی آئے کے نشکاری کا پلان دیا اب حالت آپ کے سامنے جو آپ نے پیس پریس رکھی پچاس یا رب اور کسی نے مزاق کے طور سے آپ سے کہا کہ دس رب لینے تو دو منہ جو جو کرنے کرے تو حالات تو آپ کے یہ ہیں کہ آپ کو کوئی سیریس لے نہیں رہا اور نہ ہی آپ کے کوئی جو وہ کہتے ہیں نا سٹیٹیجی اتنی افیکٹیو ہے کہ آپ چیزوں کو اڈریس کر پر پر پھائیں تو میرے خواہ میں پاکستان کے اندر جب تک آپ پولٹیکل سٹیبلیٹی لے کے نہیں آئیں گے نہ ان آٹکس اتحال کو بہتر نہیں کریں گے اور ساتھ میں جو وہ سیکٹرز کے جو بھی تک ٹیکس نیٹ پہ نہیں ہیں اور اس کے بینیفیشری یہ خود لوگ ہیں کیونکہ وہ شوکر کی ایڈیسٹری ہو وہ اگری کلچر کے اندر باقی لوگ یا دیگر وہ ساری اس میں تاروبار یہ خود لوگ کرتے ہیں تو اگر ان پر اڈریس کریں گے تو ٹھیک ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایم ایف پروگام ہمیں کہیں پھر یہ ایک رکتا وہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے افترگار شیرائی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا